بہتیس فیصد لڑکیاں پرائیمری سکول ایج کی سکولوں کے باہر ہیں اکیس فیصد لڑکے تو لڑکوں کے مقابلے میں تقریباً دیر دنیاں سکول کے باہر ہیں اور چھتی تک ساٹھ فیصد لڑکیاں سکول کے باہر ہیں اور پچاس فیصد لڑکے سکول کے باہر ہیں اس کا مطلب یہ کہ لڑکیوں کا تقریباً دس فیصد کا فرق ہے جو لڑکوں کے مقابلے میں ہمیں اوور کم کرنا ہے اور صرف تیرہ فیصد لڑکیاں جو ہیں وہ نوی کلاس تک سکول میں رہتی ہیں تیرہ فیصد اچھا یہ انصاف نہیں ہے معاشرے کے اندر صرف تیرہ فیصد جبکہ اب اس بات کا امکان ہے کہ لڑکیاں گھر بیٹھے بیٹھے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے تجارت اپنا گھر کی کڑھائی گھر کی سلائی کرتے ہوئے اپنا روزی کما سکیں تو بے انتہا ضروری ہے اس بات کا اب اس کو کیسے کیا حکومت نے یہ احتمام کیا ہائر ایڈیوکیشن میں تو یہ کیا کہ پچاس آرہ سکولشپ دین سالہ میں جس کے اندر ایک لاکھ بیالیس ہزار سکولشپ دی گئی اور احتمام یہ کیا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کے سکولشپ برابر ہو گئی نیچے کیا ہوا یہ ہوا کہ تعلیم کے لیے بچوں کو سکول بھیجیں جو احساس پروگرام ہے اس کے اندر جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں جن کو تین ہزار یا چار ہزار روپے مہینہ بھی ملتا ہے ان کو مل نیٹریشن یعنی ان کی ماں کی صحت کی کمزوری کے لیے جو پیکجز ہیں وہ بھی دیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کے لیے اور لڑکی کی تعلیم کے لیے سٹائپنڈ دیا جاتا ہے یعنی اتنا جو سکول کی فیز گورنمنٹ سکول کی فیز جتنا ہو اور لڑکی کو پانچ سو روپے زیادہ دیا جاتے ہیں حکومت کا یہ طریقہ ہے طریقہ کار اپنا رہے ہیں کہ لڑکی داخرے پر زیادہ پیسے گھر میں جائیں تاکہ اس کا انکریجمنٹ ہو کہ گھر کے اندر صرف دس فیصد کا فرق ہے تو میں ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ حکومت اس انداز سے کوشش کر رہی ہے کہ لڑکیوں کو بھی بھیجائیں وقت آپ 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 distribute آپ آپ آپ